جمہو شہر میں سماڈ میٹر لگنے کے بعد لوگوں کو ابھی بھی بجلی نہیں مل پا رہی ہے حالانکہ سماڈ بھل تو لوگوں کو آ رہے ہیں لیکن جس طرح سے بجلی دینے کا دعوی 24 گھنٹے جوہاں وہ دینے کا کیا تھا وہ کہیں نہ کہیں آج بھی جوہاں وہ پورا جوہاں وہ ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا اور جس کی وجہ سے جمہو کے لوگوں کی بات کریں تو وہ کافی زیادہ پریشان ہے جس کے چلتے آج تمام ہمارے ساتھ جمہو کے کچھ لوگ جڑے ہیں ان سے بات چیت کریں گے کہ آخر کر اس طرح کی جو بجلی کی کٹوٹی جمہو شہر میں دیکھنی کو مل رہی ہے اس سے جوہاں وہ لوگوں کو کس طرح سے پریشان ہونا پڑ رہا ہے سر کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے جمہو شہر میں لگاتار بجلی کی کٹوٹی کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں نرندر جی بات ایسی ہے کہ جو ہماری آل جی پریشان ہے انہوں نے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے سمارٹ میٹر کے لیے اور کہا گیا تھا نرنہے کہ جہاں جہاں جس جس ایریا میں سمارٹ میٹر لگے ہوئے ہیں وہاں پر چوبیس گھنٹے لائٹ میلے گی لیکن حقیقت جو ہے کچھ اور ہی ہے آج دیکھئے پچھلے ایک منے سے زیادہ ہو گیا میرے کو لگتا ہے ایسے کٹوٹی لیمٹے ہوت ہوئے صبح اگر آدمی کام کرنے کے لیے جاتا بھاہر شام کو جب آتا ہے سوچتا چائی پیتے ہیں یا کھانا کھانے کا ٹائم آتا ہے تو بجلی آن آف آن آف دو دو منٹ کے بعد کبھی آرہی ہے کبھی آرہی ہے تین تین چار چار گھنٹے کٹ چل رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں باقیوں کی بات نہیں کروں گا میں اپنے ایریا کے ہی بات کروں گا وہاں پر رات کو دو دو بجے تک بچے بجارے چھوٹے جب لائٹ بند ہوتے ہیں روزنے کی چلانے کی آوازیں آتی ہیں دو دو وجہ تک بچے جھاگتے رہتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب سکول جاننے کی صبح ٹائم آتا ہے تو بچے سوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو رات کو تو سونے کا ٹائم ملتا ہے نہیں ہے تو صبح جب سکول جاننے کا ٹائم ہوتا ہے وہ آنا کا نہیں کرتے ہیں ادھر سے پیرنٹس بھی ان کو کرتے ہیں جس کے بعد سے اتنی لوگوں کو پریشانی آ رہی ہے تو سر آپ کے راکی جی آپ کے پاس بھی آئیں گے سر کے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس طرح سے بجلی کی کٹوتی جو جمہو شہر میں ہو رہی ہے جب بجلی آتی ہے تو پانی نہیں آتا جب پانی آتا ہے تو بجلی نہیں آتی تو یہ اس سے کتنی پریشانی ہوتی ہے دیکھو جمہو کو LG پرشاسن نے ایک لیبارٹری بنا کر رکھ دیا کوئی بھی جو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں پالا نمبر جمہو میں ہی آتا ہے سمارٹ میٹر کی باری آئی تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی جہاں بجلی رہے گی آپ کے ایریے میں بجلی جائے گی نہیں چلو مان لیا لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی ویلکم آپ لگائیے آج آپ نے سن لیا میرے بھائی نے کہا ہے کہ بھائی آج بچوں کی کیا حالت ہے بزرگوں کی کیا حالت ہے سب آدمی رو رہے ہیں کیونکہ ان کا کوئی شڑیول ہے نہیں اور شڑیول کے بینہ بجلی جانا وہی جیسے انہوں نے کہا بچے صبح سکول جانے کی باری آتی ہے وہ آننا کرنی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ رات کو سوئی نہیں ہے جو بچہ رات کو بھر سویا نہیں ہے وہ صبح سکول کیسے جائے گا اور پیرنٹس ان کو فورس کرتے ہیں سکول جانا ہے تو پرشاشن ہر طریقے سے ہر فیلڈ میں یہ فیل رہا ہے اور ہماری یہ ان سے آپ کے مادیم سے الگ سے پرشاشن سے ہماری یہ ایک ریکویسٹ رہے گی کہ آپ لوگوں کی طرف دیان دو صرف بچوں کی بات نہیں ہے جو اولڈ ایج لوگ ہیں انہوں نے ہلپ لائن نمبرز بھی بنائے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں کوئی اگر لائٹ نہیں ہے تو وہ ہلپ لائن نمبرز پر کال کریں میں ابھی سامنے آپ کے سامنے ہلپ لائن نمبر پر کال کرتا ہوں آپ دیکھئے کون اٹھاتا ہے وہاں سے کوئی نہیں اٹھاتا ہے سچاپ آتا ہے یہ صرف دکھانے کے لئے ہے اندرونی یہ کیا کر رہے ہیں وہ سب کو جمہو والے پہچان گئے ہیں اس لئے اس لئے میں یہ کہوں گا کہ ال جی صاحب کو ان کی طرف دیان دینا ہے یہ کہتے ہیں اسینشل سروس اسینشل سروس میں آتا ہے الیکٹرسٹی اور یہ باٹر آپ دیکھئے جمہو کشمیر میں کیا حالت چل رہی ہیں ہر آدمی رو رہا ہے خاص کر یہ جو کمپنیاں بنا رہے ہیں آج یہ کمپنی ہے اس کو ہینڈ اوبر کر رہی ہے آج وہ کمپنی ہینڈ اوبر کر رہی ہے نہ ہمیں کمپنی کا پتہ ہے نہ ہمیں پتہ ہے پانی آ کہاں سے رہا ہے بجلی کون دے گا ہر آدمی اپنے اپنے جمہو والے سے باگ رہے ہیں موڈی سرکار نے ایک بڑا الان جمہو کشمیر کے لوگوں کو لے کر کیا ہے جو لوگ گریب طبقے سے ہیں یا پھر مطلب زیادہ جن کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے جو گریب ہیں جن کے مطلب بی پی ایل وغیرہ راشنکار سب وہ رہتے ہیں تو ان کو جو اب تین سو یونٹ جو فری بجلی ہے وہ دی جائے گی سولر سسٹم ان کے شرطوں پر لگائے جائیں گے کیا لگتا ہے کہ اس سے تھوڑا راحت بلکل راحت نہیں ملے گی یہ ایک لوگوں کا فساننے کی ساجش ہے کیونکہ یہ جو بڑھنے ہیں تین سو یونٹ فری دی جائے گی لیکن اگر تین سو یونٹ سے اوپر آپ کا اگر تین سو یونٹ بھی ہو گیا تو وہ پچھلا رائٹ فرم بگنگ ایک سے لے کر پورا پیسہ لگے گا آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی اور یہ ایک ساجش ہے جو بولتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جس کو بولتے ہیں جملے والی پارٹی ہے یہ الیکشن آ رہی ہے الگ الگ جملے دے رہے ہیں ابھی سنٹیل دیکھو کہ انہوں نے اس میں برثیوں کی پولیس برثیوں کی نکال لی ہے کی برثیوں کریں گے اور ایج الیکشن وہاں پر اٹھائی سال لکھیں ہیں اب میرے کو یہ بتاؤ جو بچہ بیس بائس تیس سال کا اٹھائی سال تک بچہ پڑا ہوا ہے گریجوشن کر لیا وہ بیروز گا رہا ہے اور ایج الیکشن ایج دیئے اٹھائی سال کیوں دیئے بھائی ان کو ہم چاہتے ہیں ایج الیکشن کو دی جائے تاکہ جو چھبیس سال کے ہے پچیس سال کے ہے کیا نامہ اپلائی کر سکیں اور ہم ہم آپ کے مادیم سے میں پھر جو اپنے پہلا سوال تھا بجلی کے رگارڈنگ یا پانی کے رگارڈنگ لوگ اتنے پریشان ہو چکے ہیں اس کی کٹریلمنٹ کی وجہ سے اور میں آپ کے مادیم سے الڈی پرساشن سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کرپیا ان کی طرف دھیان دیا جائے اگر کل کو یہ اور بڑھتا گیا تو یہ لوگ جو ہیں شڑکوں پر آنے کے لئے مجبور ہو جائیں گے بلکل جموں میں جوہاں وہ لگاتار بجلی کی کٹوٹی سے ہر کوئی پریشان ہے خاص کر کسی کی گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے یا کسی کی گھر میں شوٹے بچے ہیں تو ان کے لئے کہیں نہ کہیں یہ بجلی کی کٹوٹی جوہاں وہ کافی زیادہ پریشانی کا سبب بند رہی ہے تو ایسے میں آپ لوگ بھی اپنے اپنے علاقے کا حال ضرور بتائیں کہ آتھ کے علاقے میں بھی چوبیس گھنٹے آپ کو بجلی مل رہی ہے یا پھر وہاں پر بھی اسی طرح سے کٹوٹی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے حالانکہ جی پیڈی سیل کی بات کریں تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سمارڈ میٹر والے ایریاس میں چوبیس گھنٹے بجلی دیں گے لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ دعویٰ ان کا کیول ان کے ہی دفتر تقسیمت ہے جس کی وجہ سے آئے آج بھی لوگ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے جنتہ اپنے اپنے سجاب کمنڈ ورکسو ضرور سادہ کریں دیکھتے ہیں جب موٹ رابیون جہنجوال